سب سے پہلا زائر حسین کا سب سے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انساری جابر جو ہے وہ اس موقع پر جب سجاد اور زینب کا کاروان آ رہا تھا اس وقت جو ہے وہ قبر حسین پر ایک مرتبہ قبر حسین پر لپٹ کر خوب رو رہے تھے اتنا رویا اتنا رویا کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی خواب آ گئے عالم خواب میں کیا دیکھا حسین ابن علی کا خطاب اے جابر تم آ تو گئے مگر جتنا ہو سکے جلدی یہاں سے دور چھلے جاؤ سننا تھا ہاتھوں کو جوڑا آقا کچھ گستاقی ہو گئی کہتے ہیں نہیں اتنی دور میری قبر سے چلی جا چلے جاؤ کہ جو ہے کانوں میں کوئی آواز نہ آئے اب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جابر کہتے ہیں آقا کیا کچھ گستاقی ہو گئی کہتے ہیں نہیں نہیں جابر کوئی گستاقی نہیں ہو رہی ارے میری بہن زینب آ رہی ہے جلدی سے فلفور یہاں سے چلے جاؤ ایک مرتبہ جابر جاتے ہیں کاروان زینب جو ہے وہ وارد ہوتا ہے ایک مرتبہ سرزمین کربلا پر وارد ہوتا ہے روایت کے جملے جیسے کافلہ آیا جیسے کاروان آیا ہر ایک جو ہے اپنے شہیدوں پر اپنے آپ کو گرا دیا اپنے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا اب جو ہے اکبر کے لاشے پر ماں بیٹھی ہے رباب کے لاشے رباب جو ہے وہ ازگر کے لاشے پر لیلا جو ہے اکبر کے لاشے پر ہر جو ہے اپنے اپنے شہیدوں پر جو ہے اپنے آپ کو گرا دیا اب جو ہے یہاں زینب جو ہے وہ حسین کے قبر پر ہے دو جناس دو قبریں ایسی ہیں کہ جس پر کوئی رونے والا نہیں ارے اون محمد کی قبر ایسی ہے کہ وہاں کوئی نہیں رو رہا کیونکہ زینب جو ہے حسین پر رو رہی ہے ایک مرتبہ جو ہے ایک عالم برپا ہوا مسائب کا بیان برپا ہوا نوہا اور گریہ زاری شروع ہوئی تین دن تک جو ہے یہ نوہا اور گریہ زاری چلتی رہی تین دن تک یہ کافلہ جو ہے وہ کربلا میں اربعین منع رہا ہے حسین ابن علی کا جب تین دن ہو چکے نا تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سجاد سے بیٹا اب جو ہے وقت آ گیا مدینہ کی طرف نکلنا وہی مدینہ کے جو اب رہنے کے قابل نہ رہا وہ آپ کو جو ہے وہ بین امی کلزم کا تو پتا ہے نا کہ جیسے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا ایک مرتبہ نوہا شروع کر دیتی ہے اے مدینہ جدنا اے میرے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا گئے تھے تو بھرے گھر کے ساتھ گئے تھے ارے آئے تو ہاتھ اور جھولی خالی لے کر آئے ایک مرتبہ بیٹا مدینہ کی طرف نکلنا ہے مدینہ کی طرف نکلنا ہے اب جو ہے ایک ایک سوار کر رہے سب جب سوار کر چکے اب جب زینب نے دیکھا متوجہ ہوئی ارے کوئی جو ہے ایک ہے کہ جو اب جو ہے اپنی محمل میں نہیں بیٹھا دیکھا کیا دیکھا جانتے کون ارے رباب سکینہ کی ماں ازگر کی ماں رباب آپ کو پتا ہے نا سکینہ کی ماں اور ازگر کی ماں ایک ہی ہے جناب رباب کیا دیکھا سب محمل میں بیٹھ گئے مگر رباب جو ہے حسین کے قبر لپٹی ہوئی مہوے گریہ ہے زینب آتی ہے زینب آتی ہے بھابی رباب مدینہ جانے کا وقت ہو چکا رباب دیکھتی ہے مڑتی ہے دیکھی شہزادی کہتی ہے شہزادی کہاں جانا ہے کہتے ہیں مدینہ لوٹنا ہے کہتی ہے رباب کہتی ہے شہزادی میں مدینہ جا کر کیا کروں گی سنیے گا میں مدینہ جا کر کیا کروں گی کہتے ہیں مدینہ میں تو ہمارا پورا گھرانہ ہے وہاں محل بنی حاشم سب ہمارا انتظار کر رہے کہتی ہے شہزادی اگر ایک گستاخی نہ ہو تو ایک بات ارز کروں اب شہزاد زینب منتظر رباب کیا کر کہنے والی کہتی ہے شہزادی آپ مدینہ جا رہی ہے اب عبداللہ ابن جعفر تیار منتظر ہے ہر کس جا رہا وہاں کوئی انتظار کرنے والا ہے شہزادی امی کلزون جا رہی محمد ہنفیہ ہے ارے میں جا ہوں تو کس لیے جا ہوں ارے میرا سرتاج یہاں پڑا ہے گود میں آسگر ہے زندان میں سکینہ ہے ارے جملہ سنیے گا ارے شہزادی میری تو مانگ بھی کوک بھی اجڑ گئی مدینے جا کر کیا کروں گی مدینے جا کر کیا کروں گی اب زینب نے دیکھا ایسا مسئلہ حل ہونے والا نہیں سجاد کو بلایا بیٹے تم امام وقت ہو امامت کے تیور دکھائیں ایک مرتبہ سجاد آتے ہیں امہ رباب مدینے چلنا ہوگا ایک مرتبہ رباب نے امامت کے تیور سمجھ چکی اب جو ہے اب کچھ نہ کہہ سکیں مگر قبر حسین سے اللہ اہدہ ہونے سے پہلے دو جملے کہتی ہے اے میری آقا آپ کو یہاں چھوڑ جا رہی مگر رباب کا وعدہ ہے رباب کا وعدہ ہے نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی نہ کبھی تھنڈا پانی رباب پیے گی یہ حسین میرا آقا آپ کو میرا وعدہ ایک مرتبہ جو ہے رباب چلی اب رباب کے ہاتھ میں ہمیشہ جو ہے ایک چھوٹی گھٹری تھی جس کی کسی کو بتاتی نہ تھی کسی کے سامنے کھولتی نہ تھی ہمیشہ اپنے بگل میں دبائے رہتی تھی ایک مرحلہ گزرا ایک مرتبہ مدینہ پہنچ چکے اب جو ہے جب سے مدینہ پہنچے نہ کبھی رباب سائے میں بیٹھی نہ کبھی تھنڈا پانی پیا ارے ایک وقت آ گیا جب سہن میں جلتی دھوپ میں رباب بیٹھی ہے اب زینب تبہ سجاد کو بلایا اے بیٹے سجاد اب امام وقت ہو اب اپنی ماغ سے کہو کہ اندر چلی آئے یہ ایسی حالت نہ چل سکے گی سجاد جاتے ہیں اممہ آپ کو اندر آنا ہوگا پھر وہی منظر ارے امامت کا حکم مگر اس بار رباب جو ہے کچھ جدہ کام انجام دیتی ہے اب سنے امامت کے تیور امام نے کہا اندر چلی جاؤ اب ایک مرتبہ روایت کہتی ہے رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف دیکھا اے میرے معبود رباب کی لاج رکھ لے ایک امام سے وعدہ کرائی سائے میں نہ جاؤں گی دوسرا امام حکم کر رہا اے پروردگار رباب کی لاج ایک مرتبہ آنکھیں پلٹی روح پرواز کر گئی رباب زمین پر آئی سجاد آگے بڑھتے ہیں گھٹری کو اٹھایا اب جب کھولا تو کیا دیکھا ارے سکینہ کی بالیاں اسگر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اب سجاد کچھ نہیں کہتے ارے کربلا کا رکھ کہتے اے بابا انا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن اے بابا امار باب چلی گئی سکینہ کا غم اسگر کا صدمہ و مصیبتہ با حسین وَسَيَعْلَمُ کریٹیکل ہے اور التماس دعا کی گزارش کی گئی ہے تو ہم ہاتھوں کو جھوڑتے پروردگار ایک پاس دعا کرتے کہ پروردگار اس قلیل عبادت کے صدقے میں اس عظیم شان شخصیت حسین کے صدقے میں اس بیمار کی بیماری کو جلد سے جلد شفا عطا فرماؤ اور اس کو صحت یافتہ کر کے اپنے وطن دوارہ برگرد ربنا تقبل منا انکہ انت السمیل علیم ماتم حسین